ہمیں اپنا تسلط قائم کریں کیونکہ اگر مستقبل میں ہماری ہمارے غلبے کو کوئی چیلنج درپیش ہوگا تو یہی سے ہوگا لہٰذا ہمیں ہر صورت وہاں بیٹھنا چاہیے اور وہاں جب ہم بیٹھ جائیں گے تو وستی ایشیا سے اڑ کر ہمارے لیے یورپ یا ایشیا کے کسی حصہ بھی پہنچنا مشکل نہیں ہوگا یہی وجہ ہے افغانستان میں انہوں نے سینکڑو بیس بنا لی ہیں پاکستان کو ایک اڈے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور جزبی طور پر اگرچہ بہت کم تعداد میں یہ ایک اڈہ ہے ایران پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں ایراک میں انہوں نے اڈے بنا لی ہیں تو آپ نقشے کو ضرور اپنی نظر کے سامنے رکھا کیجئے اور یہ اتنا تسلسلہ ان کی پالیسیز میں انیس سو چار میں ایک جیوگریفر تھا ہری مکنڈر پتہ نہیں یہاں بیٹھے ہیں وہاں جیوگریفر کے ہیڈ جا نہیں ہری مکنڈر نے یہ تیسس پیش کیا تھا کہ جو یوریشیا پہ حکومت کرے گا وہ دنیا پہ حکومت کرے گا اور پھر اس نے یہی دہرائی ہے بات انیس سو ستانوے میں اپنی کتاب میں تقریباً سو برس کے بعد اور وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ نقشے پہ نظر ڈالنے سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو بھی قوت یوریشیا پہ غالب ہوگی افریقہ از خود اس کی جھولی میں آگرے تو یہ وہ خواب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں خون بہایا جا رہا ہے اور یہ خواب ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ کا خواب ہے جس میں بینکار دولت مند خاندان دنیا کے اصل حکمران ہوں گے اور ہم آپ ان کے غلام ہوں گے اور یہ غلامی کیسے کریں گے ان کا اب یہ منصوبہ ہے کہ ایک بڑی جنگ چھیڑ کر تیسری جنگ عظیم ہو اور بے شک وہ ایٹمی جنگ ہو دنیا کے آبادی کو سات عرب سے کم کر کے ایک سے دو عرب تک لائے جائے اور پھر اسے آبادی کو کنٹرول کیا جائے اور اس کے لئے انہوں نے مایکرو چپ پہلی بنا لی ہیں اور تجرباتی طور پر مختلف قیدیوں میں یہ چپ لگا دیے گئے کچھ ایسے لوگوں پر جو پیرول پر ہیں کہ ان پر پابندی ہے کہ آپ جیل میں تو نہیں ہیں لیکن آپ اس علاقے سے باہر نہیں جا سکتے ان کے اندر وہ چپ لگا دیے گئے ہیں اور ابھی دو ہزار تیرہ میں اوبامہ نے ایک قانون پاس کیا ہے جس کی روح سے کچھ عرصے کے بعد کچھ شرائط پوری کرنے والے ہر بچے کے اندر یہ چپ لگا دیا جائے گا آپ یہ سوچیں کہ آپ ان جنگلی جانوروں کی طرح ہوں گے جو جنگل میں پھر رہے ہیں اور آپ کا مشاہدہ کرنے والے جانتے ہیں شیئر کے گرد میں آپ پٹے دیکھیں ہوں گے آپ اسے آپ ٹریک کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں میں اور جی میں بھی آپ کو پڑھ کے سناوں گا چیزیں یہ ایسی میری نظر کے سامنے آگئے کتاب ہے روبرٹ گیلون سینئر کی یہ کتاب ہے یہ کتابیں عام دکانوں میں نہیں ملتی ہیں ان کتابوں پہ اخباروں میں اور میڈیا میں ریویو نہیں آتے کیونکہ ان کے مالک جو ہیں وہ بنکاروں کے مرہون منت ہیں اور انہی کے ایجنٹ اور غلام ہیں اس نے لکھا ہے یہ ایلیٹ کے بارے میں لکھتا ہے it is my opinion that they own the US military یہ میں پڑھ رہا ہوں یہاں سے they own the US military NATO, the secret service, the CIA, the supreme court and many of the lower courts they appear to control either directly or indirectly most of the state, county and local law enforcement agencies to ignore this is pure lunacy یہ ایک کتاب 2003 میں چپی تھی تو یہ سارا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے اس لیے کھیلا جا رہا ہے اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات اور بڑی تشویشناک بات پڑھ کے سناتا ہوں اس میں باتیں آتی رہیں گے بڑی حران کنا اور یہ میڈیا پہ آپ کو نہیں ملتی آپ کو ڈھوننا پڑتا ہے اور آپ کو تھوڑا سا اس کا سلیکہ ہونا چاہیے ڈھوننے کا وہ جتنی آپ محنت کریں گے اتنا آپ کو سلیکہ آ جائے گا ایک ہالی وڈ ڈائریکٹر تھا اور ڈاکومنٹری فلم میں گئے تھا ایرون روسو ایرون ڈبل اے آر او این میرا خال ہے یہودی نام ہے یہ تو یہ نہیں ہے کہ ہر یہودی جو ہے وہ وہ برا ہے ایسی بات نہیں ہے ان کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں یہودی بہت بڑے شامل ہیں مثلا ہمارے لوگوں ہم یہاں ہمارا اسٹری ڈپارٹمنٹ ہے دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں یہ جو بنگال کا کہت تھا جس پہ پچاس لاکھ لوگ مر گئے تھے اس پہ کبھی کسی نے کلمی نہیں اٹھایا کبھی کسی نے تحقیق نہیں کی ایک یہودی رائٹر ہے اسٹریلیا کا اس نے کتاب لکھی تھی دو ہزار ساتھ میں ایوائیڈبل ڈیٹس یعنی وہ امواد جو براہ راست جنگ میں نہیں ہوئی اور جو ضروری نہیں تھی لیکن اس لیے ہو گئی کہ جنگ کے نتیجے میں پانی نہیں تھا عدویات نہیں تھی مختلف سہولتیں نہیں تھی آپ اندازہ کر سکتے اور یہ سن پچاس سے لے کے دو ہزار پانچ تک اس نے پچپن سال میں اس کی کیلکولیشن کی ہے ایک اشاریت تین ارب 1.3 بلین ڈیٹس تو اس نے لکھا ہے کہ میں جب تحقیق کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بنگال کے قہد میں پچاس لاکھ اس نے لکھا یہ بھی ہولوکاست تھا جس کو دبا دیا گیا چونکہ مسلمانوں کا تھا اس نے لکھا کہ میں جرائت کو لکھتا ہوں تو وہ میری حوصلہ افضائی نہیں کرتے میں مختلف سکولرز کو لکھتا ہوں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اس کو نکالے کہ پچاس لاکھ مسلمان بھوک اور افلاس اور قہد کی بھینٹ اس لئے چڑھ گئے کہ وہ سارا منپلیٹڈ تھا اگر آپ اناج نکال لیں تو لوگ تو بھوکے مر جائیں گے بلکہ انقلابہ فرانس میں اسی طرح ہوا تھا ایک فری میسن تھا جو وہاں کی ایک لوج کا سربراہ تھا اس نے ستارہ سو ستاسی میں اناج خرید دیا تھا تمام اور یا باہر بیج دیا تھا یا اس کو چھپا دیا تھا اور وہاں جو صورت پیدا ہوگی اس کے ندیجے میں انقلابہ فرانس کے ہنگامی صحیح معنی میں وہاں سے شروع ہوئے تھا تو اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ چونکہ بڑی اچھی فلم ہے بناتا تھا تو جب یہ دیکھتے ہیں نا کسی شخص میں کوئی چیز ہے تو پھر اس سے طریقے طریقے سے رابطہ کرتے ہیں آپ میں جو بھی لکھے گا ان کے خلاف اس سے رابطہ ضرور کریں گے یہ اپنے انداز سے کریں گے ان کے لوگ مختلف روپ یا بحروپ میں آئیں گے آپ کے پاس کبھی آپ کے پاس کوئی جرمن امبیسی کا کلچلر اٹیشی آ جائے گا کبھی آپ کے پاس کوئی بندہ کوئی پروجیکٹ لے کے آ جائے گا یہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو دعوت نامہ آ جائے گا کہ جی آپ سپین تشریف لے ہیں مجھے ایک دن دعوت نامہ آ گیا کہ آپ سپین آ جائیں آپ کا ہم ٹکٹ بھی دیں گے ایک بینکر آپ کا ٹکٹ دے گا اور وہاں ہماری ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور آپ کے تین دن کا ہوتل کا خرچہ بھی ہم دیں گے اس کے بعد انہوں نے مجھے لکھا کہ ایک دعوت امریکی امبیسٹر کے گھر ہوگی اس کے لئے فلاں فلاں چیز درکار ہے میں نے انکار کر دیا اس لیے کہ میں نے اعلان کیا ہوا کہ میں امریکہ کی زمین پر قدم نہیں رکھوں گا تو امریکی سفیر کا گھر امریکہ کی سرزمین من جاتی ہے تو آئی دیڈ ناٹ گو سو یہ 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 کرتے ہیں لیکن یہ ان کے اپنے طریقے ہیں کرنے کے تو انہوں نے اس سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ تم ہمارے لئے فلمیں بناو تو انہوں نے کہا دی میں یہ کام نہیں کر سکتا میں اس سے اتفاق ہی نہیں کرتا اب اس کا انٹرویو بھی نیٹ پہ مل جائے گا آپ کو یہ یوٹیوب بڑی نعمت ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ جس دن انہوں نے جنگ چھیڑ دیں یہ سب کچھ بند کر دیں گے تو اس لیے پتہ نہیں منصور صاحب یہاں ہے یا نہیں یا پیو سی ایٹی کیا کوئی ہو تو میں حوالے دیتا ہوں ان کو سیف کر لیں ہمیشہ کے لیے کیونکہ یہ غائب ہو جائیں گی چیزیں نیٹ سے بہت سی چیزیں نیٹ سے غائب ہوتی جا رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں تو روسو کہتا ہے کہ میں نے نک روکے فیلر سے کہا I used to say to him what is the point of all this you have all the money in the world you need you have all the power you need what is the point what is the end goal to which Rockefeller paraphrasing the end goal is to get everybody chipped to control the whole society to have the bankers and the elite people control the world تو یہاں قوتیشن ختم ہو گیا Rockefeller even assured Rousseau that if he joined the elite his chip would be specifically marked so as to avoid undue inspection by authorities تو یہ آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جانا چاہ رہے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے برطانیہ میں اس وقت اور یہ سارا فراڈ جو کھڑا کیا گیا ہے ٹیررزم کا ایک زمانے میں کومنزم کا ہوا کھڑا کر دیا گیا تھا کومنزم برپا کرنے والے یہ تھے ان کے پٹھو امریکی صدر ویلسن نے کانگریس کے ریکارڈز میں یہ ڈاکمنٹ موجود ہے اس وقت انیس سو سترہ میں دو کروڑ ڈالر اس وقت دو کروڑ ڈالر اپنے خصوصی فنڈ سے والسیوک ریولیوشن کو بچانے کے لیے دیے یہ ریکارڈ میں موجود ہے اور یاد رکھیں کہ انیس سو تیرہ میں امریکہ کا بجٹ جو تھا وہ تقریباً ستر کروڑ تھا سات ست تیرہ ملین تھا پچھتر کروڑ تھا تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ حصہ دیا انہوں نے اور بینکروں نے بھی کسی نے بیس کروڑ ڈالر دیا کسی نے کچھ دیا یہ موجود ہے چیزیں ساری اور جس طرح سے یہ کتاب لکھی تھی والسٹریٹ انڈی بالسیوک ریولیوشن انٹینی سٹن اس کو انہوں نے ناکری سے فارق کیا اور یہ کتاب جو ہے یہ بکتی رہتی ہے کتاب اب نیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی اس میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ڈیسیمل فائل کہلاتی ہے اس سے سارے ڈاکمنٹ اس نے حاصل کیا تھا تو باچے ہے کہ مسلمان ملک دو وجہ سے بلکہ تین وجہ سے زیر اعتاب ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں بے پناہ توانائی کے وسائل اور مادنی وسائل مسلمان دنیا میں ڈال دی ہیں سعودی عرب میں دنیا کا پچیس ویسا تیل موجود ہے ابھی ربال خالی میں کچھ برس پہلے اتنا بڑا دیکھیں تو سیدی ایمٹی کوارٹر کہتے ہیں اس کو انگریزی میں ربال خالی میں گیس کے بے پناہ یہ سارا بڑا بڑا گیس ہے تو اگر آپ تیل اور گیس پہ قبضہ کر لیں اور دشمن کو تیل اور گیس نہ لینے دیں تو نہ اس کے ٹینک چل سکتے ہیں نہ ہوائی جہاز چل سکتے ہیں نہ کارخانے چل سکتے ہیں نہ گاڑیاں چلیں ٹرانسپورٹ رکھ جائے گی ساری آپ کی اور امریکہ کا امریکہ کا نہیں جب میں امریکہ کہتا ہوں تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو ایک ٹولہ ہے جس کے بارے میں میں کچھ چیزیں اور بھی ایک دپڑ کے سنا دوں گا پانچ ساتھ منٹ رہ گئے ہیں تو یاد رکھئے کہ سب کومنزم کا ڈھگوصلہ کھڑا کیا گیا تھا ٹررزم کے نتیجے میں کیا ہوئے دو چیزیں مہی ہیں ایک تو امریکہ نے اپنی فوجیں دنیا بھر میں پھلا دی ہیں اور دوسرے مغربی ممالک میں بالخصوص امریکہ میں اور برطانیہ میں ایسے قوانین پاس کر دیے گئے ہیں جس کے تحت ایک عملی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی ہے آپ کے خطوط آپ کی ای میل آپ کی ٹیلی فون کال کوئی چیز بھی جو ہے آپ کی پرائیویٹ نہیں ہے یہ حیران کن ہے اور نہ صرف یہ بھی ایک اور کانون پاس کیا اس نے عبامہ نے ایگزیکٹیو آرڈر پاس کیا جس کے تحت وہ جب چاہے جس وقت چاہے فور ملٹری پرپیرڈنس یہ ایک مبھم سا اسطلاح ہے ملٹری پرپیرڈنس کا کیا مطلب یاد ہو کہ ہم حالت جنگ میں ہیں فور ملٹری پرپیرڈنس دی امریکن گارمنٹ کینٹ ٹیک اوور اینیتنگ دیٹھو ہے آپ کا گھر آپ کی زمین آپ کے فوڈ کے سٹاک جو غزہ آپ نے رکھی ہوئی ہے آپ کی گاڑیاں سب کچھ لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا یہ قانون پاس ہو گئے ہیں تو ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے جو قانون سازی ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کا بہانہ ٹیرزم ہے سیکیورٹی ہے تو اس بہانے وہ لوگ اور پروپیگنڈا اتنا ہے کہ لوگوں کے ذہن ماؤف کر دی ہیں اب آہستہ آہستہ نئے لوگ جو ہیں اس پر سوال اٹھا رہے ہیں اب آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر آپ چند گھر گرا دیں اور ریلوی ٹریک کے ساتھ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے یہاں گھر گرا گئے تھے تو میڈیا نے توفان کھڑا کر دیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ میں کتنے گھر بنکاروں نے خالی کرا لیا کیونکہ وہ اپنی قسطیں ادا نہیں کر سکتے تھے نوے لاکھ دو ہزار ساتھ سے لے کے اب تک نائن میلیم ہاؤزز تو ہمارا میڈیا سویا ہوا ہے ہمارے لیڈرز سویا ہوا ہیں کیوں کوئی آواز نہیں اٹھاتا اور کوئی یہ پروٹیسٹ نہیں کرتا اس دن پر کوئی ایک دن ان کے ساتھ بھی یکجہتی کا منا لیں تاکہ پتہ لگے اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی پنجاب کو منانا چاہیے اس سے منانا چاہیے کہ امریکہ کے عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہمارے اور امریکی عوام کے مشترک دشمن ہیں بنین و انسان کے اور امریکہ کے عوام کے مشترک دشمن ہیں اور یہ بنکار ٹولا ہے تو اس پہ کمس کا آواز اٹھانی چاہیے اور یہ کیوں کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ امریکہ کی میڈل کلاس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں میڈل کلاس کے اندر یہ قدریں ہوتی ہیں آزادی تحریر آزادی تقریر ایک انانیت ایک غیرت ان کو اب نوے لاکھ گھر جہاں بند ہو گئے ہیں اور لوگ خیمہ بستیوں میں امریکہ میں ٹین شیٹیز کڑی ہو گئی ہیں بھیکاری پیدا ہو گئے ہیں بے پنات آزاد میں تو نوے لاکھ گھر کا مطلب ہے کہ کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں کوئی رشتہ داروں کے ساتھ جا کے رہ رہا ہے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ انگلینڈ میں بھی وہ لکھا ہوا ہے کہ بیکاوز آف دس ایڈلٹس تو ایک ایک کمرے میں چار چار لوگ رہ رہے ہیں تو یہ غربت اس لئے برپا کی گئی اور جنگ عظیم دوم سے پہلے بھی برپا کی گئی تھے یہ اتنے صفاق لوگ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ایسی ایسی باتیں ہیں پہلی جنگ عظیم شروع کرانے والے یہ تھے کتابوں میں یہ نہیں پڑھا جاتا ٹیکسٹ بکس میں ہسٹری کی اور میں کہوں گا یہاں بیٹھے ہیں آپ ہسٹری کی ٹیکسٹ بکس تبدیل کریں بچوں کی طرح ہمارے بچوں کو ذہنوں میں اور تاثبات ڈال دی جاتے ہیں ان کے ذہن میں اور باتیں ڈال دی جاتی ہیں کم از کم جو چیزیں ہم جلدی قبول کر سکتے ہیں وہ تو قبول کریں تو آپ یہ جو اصل تاریخ ہے وہ پڑھائیں یہ جنگ کراتے ہیں منصوبے کے تحت کراتے ہیں اور کرزہ دیتے ہیں حکومتوں کو اور اپنے کرزے میں جکڑ لیتے ہیں سود پہ سود لیے جاتے ہیں امریکہ کی گارمنٹ اس وقت جی ڈی پی چودہ ٹریلین ڈالرز ہے کرزہ سولہ ٹریلین ڈالرز ہے تو امریکہ والے تو الٹا لڑک جائیں تو یہ کبھی اس کو ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ تو سود دن بہ دن بڑھتا چلا جائے گا اور امریکہ کا ٹوٹل ڈیٹ اس وقت چوون ٹریلین ڈالرز ہے ہمارا ڈیٹ تو ستر ملین ڈالرز ہے نا اور ہمارا جو جی ڈی پی ایک سو ستر ایک سو اسی ارب ڈالر ہے اور ستر ارب ڈالر ہے پاکستان جو اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کے حساب سے دیکھیں باوجود تمام لوٹ مار کے جو اس ملک میں ہو رہی ہے اور اس ملک میں جتنی لوٹ مار ہو رہی ہے اگر یہاں کوئی خون ریزی بھی کر دے تو لوگوں کو افسوس نہیں ہوگا اتنی لوٹ مار کے باوجود پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ میں پوزیٹیو پہ ہے پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ اس کی فیض تو اسی اے اے کا دو ہزار یارہ کا میں دیکھ رہا تھا ابھی پرنٹ ااؤنٹ نکالا تھا میں نے کچھ دن پہلے پچاسویں نمبر پہ ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ پلس میں امریکہ کرنے ہوں مائنس ففٹی فور ٹریلین ڈالرز ہیں نمبر ایک پہ چین ہے پھر میں رہا ہے دوسرے تیسرے نمبر پہ جرمنی ہے جپان ہے وغیرہ وغیرہ اب پہلی جنگ عظیم انہوں نے کروائی پھر جنگ عظیم کو طول دیا یہ بڑی حیران کن بات ہے اب میں جو اگلی کتاب لکھ رہا ہوں انشاء اللہ تعالی اس میں یہ چیزیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں لیکن آپ جب پڑھتے ہیں تو پھر اپنے نکتہ نظر سے اور اپنے انداز میں ایک بات کو بیان کرتے ہیں اس کے اندر ایک ایک کوہرنس ہوتی ہے اپنی تو انہوں نے اس کو طول دیا مختلف طریقوں سے یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کیوں زیادہ لوگ مرے زیادہ کرزیں چڑھیں بدحال ہوں اور پھر ہم آکے یہاں بیٹھ کے گدھوں کی طرح ہم ہی ہوں اور کوئی نہ ہوں یہ انیس سو بیس میں میں کوٹ کر رہا ہوں ویلیم اینگڈال کی کتاب ہے سینچری و وار انہوں نے لکھا ہے با نائنٹین ٹوینٹی مورگن پارٹنر یہ میں نے پانچ سات مندل میں ختم کر دوں گا مورگن پارٹنر تھامس دیو لیمان نوٹد with obvious satisfaction that as a result of four years of war and global devastation the national debts of the world have increased by 210 billion or about 475 percent in the last six years and as a natural consequence the variety of government bonds and the number of investors in them have been greatly multiplied اسی طرح سے کتاب ہے ڈیپلی موسی با 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 وہ کہتا ہے میں نے ایسے ڈاکومنٹ دیکھ لیا تھا کہ میری رو نے بغاوت کر دی تو اس نے ایک اسٹورین کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ ورلڈ بار ون کا that for every soldier who died in battle یہ آپ دیکھیں 1914 سے 1918 یہ جنگ ہوئی ہے اس وقت تو ڈالر کی قیمت بھی بہت تھی امریکہ کا 1913 میں کل بجٹ ساڑھے سات سو بلین ڈالر تھا ایک ٹرلین بھی نہیں تھا ٹرلین ہزار بلین کو ہوتا ہے for every soldier who died in the battle the international bankers made a profit of 10,000 ڈالر ہر لاش پہ 10,000 ڈالر انہوں نے کمایا اس وقت this was almost a century ago تو یہ یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہیں لیکن نہ ہمارے ہم پڑھائی جاتی ہیں نہ ہمارے ہم پڑھا جاتا ہے ہم امدحان میں پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونی چاہیے ہمارے اسحادزہ کو پتہ ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ آگاہ ہوں گے تو پھر اس کا تدارک کرنے کے لیے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی تہمی تمام غیر اخلاقی حکمت عملی ہے سود دیں لوگوں کو لڑائیں اور پھر سیاست دانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے رشوت بھی ہے ان کو بلیک میل کرنے کے بھی طریقے ہیں اور جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کو بلیک میل کر دیتے ہیں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کیس نکال دیتے ہیں کوئی کسی پہ پلیزرزم کا نکال دیں گے کسی پہ سیکس کینڈل شروع کر دیں گے آپ کو بتا ہے کہ ابھی فیڈل رزیف کا ایک سربراہ مقرر ہو رہا تھا یا انٹرنیشنل مونٹری فرنڈ کا تھا فرنچ تھا تو اس کے بارے میں اچانک آگئے کیونکہ اس نے کہیں کہہ دیا تھا کہ ہم یہ جو ہے نا چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ یا مار دیتے ہیں بندے کو ایک آدمی تھا جو شاید سٹیمپ جو بینک آف انلینٹی ڈائریکٹرزم تو اس نے کبھی کہہ دیا کہ یہ سب فراڈ ہے میں بڑا دولت مند ہوں لیکن یہ دولت سب فراڈ پر مبنی اور ایسی دولت ختم ہونی چاہیے اگر آپ لوگ ان کا غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہیں یہ آپ کی مرضی ہے میں آپ کو پڑھ کے دیتے تھوں اس میں سے جو شاید سٹیمپ کی تو جو شاید سٹیمپ کیسے مر گیا اس کے گھر پہ جنگ عزیم دھوم میں بم گر گیا یہ لکھا جاتا ہے اور وہ شہر میں بھی نہیں رہتا تھا وہ کسی گاؤں میں رہتا تھا تو اس کو پہلے کہتا ہے رہی شہر میں آجا وہ نہیں آیا شہر وہ ہاں بھانا چاہتے تھے اس کو تو بم پڑ گیا اس کے گھر پہ اس نے لکھا ہے جو شاید چالز سٹیمپ a director of the Bank of England said Banking was conceived in iniquity and was born in sin the bankers own the earth take it away from them but leave the power to create money and with the flick of the pen they will create enough deposits to buy it back again however take it away from them and all the great fortunes like mine will disappear and they ought to disappear for this would be a happier and better world to live in but if you wish to remain the slaves of bankers and pay the cost of your own slavery let them continue to create money ان کا ایک بہت بڑا پٹھو جو تھا اصل میں پہلے پٹھو بن جاتے ہیں پھر جب خون خرابت دیکھتے ہیں اور دل بیزار ہوتا ہے پھر ان کو افسوس بھی ہوتا ہے ان کا ایک بہت بڑا پٹھو جو تھا وہ چرچل تھا جس آدمی نے ان کے لئے کام کیا آپ جائیں ویسپ منسٹر میں آپ دیکھیں کس کس کا بت وہاں پہ کس کس کا مجسمہ وہاں نصب ہے چرچل کا ہوگا مارگرٹ تھچر کا ہوگا جس نے وہاں یعنی جو سوشل سیکیورٹی تباہ کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کے لئے میڈی کیئر مشکل بنا دیا ہے تعلیم مہنگی کر دی وہاں اس کا مجسمہ اب بلیر کا بلیر کی اور بش کی یہ حالت ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ جان نہیں سکتے ڈر کے مارے اپنے ملک میں مسل جاؤں بے یہ قیدی بن گئے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ جوتے مارتے ہیں اور لانت بھیجتے ہیں یہ نکل نہیں سکتے کینیڈا جانے لگے تو پتہ لگا کہ کینیڈا والے ان کو اورسٹ کرنا جاتے ہیں وار کرائمز کے لئے بش صاحب کو تو یہ اور ہمارا میڈیا یہ بات ہی نہیں اٹھاتا تو بات یہ ہے کہ پیسے ضرور کمائیں لیکن کچھ تو تھوڑا سا غیرت اور حمیت کا ثبوت دیں کچھ تو ملک کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیں اور مجھے میڈیا سے ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ میڈیا کا جو رول تھا میڈیا نے وہ رول ادار نہیں کیا اور امریکہ تیس کروڑ ڈالر تھا فور کریٹنگ ایمیج آف امریکہ ان پاکستان ہمیں چھولے بھی گھومتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں اور ایمیج بھی بیٹر کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے میڈیا میں امریکہ کا حلاواز کم ہوتی جا رہی ہے کیا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پیسے مل رہے ہیں کس انداز میں مل رہے ہیں یہاں تو ایک آدمی کو ایک ٹرپ لگا دیا جائے میں تو کہتا ہوں میں نے امریکہ کسی زمین پر قدم نہیں رکھنا یہاں تو ایک ٹرپ امریکہ کا مل جائے تو لوگ بگ جاتے ہیں چاہے وہ بیوروکرائٹ ہو چاہے وہ کسی اور پیشے سے ہو تو بات یہ ہے کہ انسان جب تک چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے کہ میں استعمال ہو رہا ہوں میں کیا نقصان کر رہا ہوں تو اس وقت تک انسان میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا میں آپ کو پڑھ کے سنان لگاؤں ہیران کن بات ہے کل پراؤٹی ہے بات یہ ہے کہ جو بڑی قوم ہیں ان میں بڑے بڑے ایماندار لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے زبدست لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک کردار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی گاڑی چلتی ہے یہ چونکہ مالیاتی نظام پر قبضہ کر چکے ہیں اس لیے ان کی آواز آپ تک پہنچتی نہیں ہے ان کی کتابوں کو پذیرائی نہیں ملتی کل پراؤٹی نے کتاب لکھی تھی دی سیکرٹ ٹیم کرنل پراؤٹی انیس سو چوون سے انیس سو ترے سٹھ تک امریکن صدر کا بریفنگ آفیسر تھا اس نے ہر چیز پاس سے دیکھی یہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے اور نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی پی آر او یو ٹی کرنل پراؤٹی دی سیکرٹ ٹیم آپ دیکھ لیں اب وہ کہتا ہے کہ اب روٹر ڈیم پہ اتنی سخت بمباری کی اتحادیوں نے ملیہ میٹ کر دیا اس شہر کو اور وہاں پہ کوئی ملٹری ٹارگٹس نہیں تھے کوئی ایسی چیز نہیں بن دی تھی یہ ایک تجربہ تھا جو ان کے سائیکولوجسٹ کرنا چاہتے کہ جب ہم مکمل بربادی کر دیں تو پھر کیا لوگ کیسے اس میں سے کیسے لوگ اس کے ساتھ نبٹتے ہیں اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے لوگوں کے رویے میں کیا تبدیلی آتی ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے قوم پہ تو جب اس کو پتا چلانے کہ روڈر ڈائم پہ حملہ ہو گئے تو اس کو تو پتا تھا کہ روڈر ڈائم کے ساتھ کیا ہونا ہے تو وہ رہتا تھا ٹین ڈاؤننگ میں نہیں رہتا تو اس زمانے میں وہ ایڈمیرالٹی آفیس میں ایک نیچے بیسمنٹ میں رہتا تھا اور اوپر ایک دفتر تھا جس میں بریفنگ آفیسر اس کے پاس آتا تھا اور وہاں پہ ایک بار تھی جس میں کبھی کبھی وہ چسکی لگاتا تھا رات سونے سے پہلے تو وہ بیٹھا چسکی لگا رہا تھا تو یہ کل پراؤٹی نے یہ واقعہ لکھا ہوا اور اس نے حوالہ دیا ہے کہ جو شخص وہاں موجود تھا اس نے بیان کیا ہے کہ جب چرچل نے یہ سنا تو اس نے کہا Unrestricted Submarine Warfare Unrestricted Air Bombing This is Total War پھر وہ لکھتا ہے He continued sitting there gazing at a large map and then said Time and the ocean and some guiding star and high kibal یہ جو اوچا ٹولہ ہے have made us what we are تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں اس ٹولے پہ نظر رکھیں اسلام کا جو اصول ہے کہ سود حرام ہے صرف اس ایک چیز سے انحرافت نے یہ کی اور احسائیت میں بھی سود حرام احسائیت میں بڑی سخت ممانعت ہے سود کی اور آپ دیکھیں کہ دنیا کا نظام سود پہ چل رہا ہے بینک سود پہ چلتے ہیں دوسرے مالیاتی ادارے سود پہ چلتے ہیں تو یہ جو کچھ ہے تو ٹیرزم ایک اس کی کوئی ڈیفنیشن بھی نہیں یہ صرف اس لیے ہوا کھڑا کیا گیا کہ لوگوں کو مغرب میں ڈھرا کے اس بہانے وہاں پہ آمیرانہ قانون سازی کی جائے جو کہ کی جا رہی ہے اور میں قانون وقت کافی ہو گیا میں پڑھنی رہا اور دنیا میں امریکہ کی افواج کو پھالے آ دے جائے امریکہ کی افواج پٹھوں ہیں اس کی اور امریکہ میں میڈل کلاس کو ختم کیا جائے امریکہ میں اب چونکہ پروٹیسٹ بڑھ جائیں گے تو امریکہ میں اس بات کا واضح مکان ہے کہ مارشلال لگا دیا جائے اور اب یہ حال ہی میں دیپارٹمنٹ اف ہومنینٹ سیکیورٹی یہ پولیس دیپارٹمنٹ ہے اس نے ایک اشارہ دو ارب ہالو پوائنٹ بلٹس کا آرڈر دے دیا ہے تو یہ بارہ سو کروڑ بلٹس کس کے لیے ہیں ہالو پوائنٹ بلٹس تو ویسے ہی جنیوہ کنوینچن نے اس کو پابند کیا اس کی نوک نہیں ہوتی یہ سامنے سے اس طرح سے ہوتی اور یہ یہ برباد کر دیتی ہے جس جس میں لگتی ہے جا تو بارہ سو کروڑ ہالو پوائنٹ بلٹس کس کے لیے کی جا رہی ہیں امریکہ میں اب یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ تمام ہائی ویس پہ وہ چیک پوائنٹ لگائیں گے جو بلٹ پروف ہیں امریکہ کی افواج اور آمڈ وہیکلز امریکہ کے مضافاتی عواجیوں میں آپ کو گست کرتے کبھی کبھی نظر آتے ہیں لوگوں کو ذہنی طور پر اس کا عادی کیا جا رہا ہے کس کے لیے کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں موشل اللہ لگا دیا جائے میں صرف پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ سوزن پوسل کا مضمونہ بھی کچھ دن پہلے اس کا چھپا تھا مضمون انفارمنٹس انڈ ملٹری پرسنیل اور کیا کریں گے یہ ایک ایک نائن الیون ٹائپ جس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں خود کرتے ہیں اور الزام دوسرے پر رکھتے ہیں وہ کروائیں گے اور عالمی جنگ چھیڑ دیں گے اور امریکہ کے عوام کو بالکل یہ دبا دیں گے امریکہ میں اگر ان کو لاکھوں لوگ قتل کرنے پڑے تو یہ کریں گے کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے انفارمنٹس اور ملٹری پرسنیل آخری positioning soldiers in conjunction with the light foreign troops in the initial stages of martial law. The US military is secretly moving massive amounts of equipment across the country consistently for more than a year. In Arizona, Phoenix tractor trailers transporting tanks on public highways have been spotted. One witness stated that he saw these flatbeds multiple times in the month of June. Eyewitness reports are coming primarily from Northern Southern Border States. تو دنیا ایک تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہے اور نائن الیون کا دھونگ اس لیے رچا گیا تھا کہ جو دنیا پہ حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا کو دھوکہ دے کر اس پہ قابض ہو جائیں اور ہم آپ کو وہ یا موت کے گھاٹ اتار دیں تو لہٰذا اس وقت سخت ضرورت ہے کہ ہر شخص آگاہ بھی رہے اور اپنا کام یہ سارا کچھ اس لیے ممکن ہے کہ ان کے پاس علم کی قوت ہے تو برائے مہروانی یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی ساڑھے سات سو آیات انسان کو تدبر اور تفکر اور مشاہدہ فطرت کی ہدایت کرتی ہیں یہ ہمارا فرض ہے یہ آٹھویں ایسا کتاب کا تو یہ مسلمان ملک ہے ایٹمی طاقت ہے لیکن قرآن کے پیغام کی طرف پھر بھی صحیح معنوں میں رجوع نہیں ہوتا مسجدیں بھری ہوتی ہیں مسلے سے اٹھتے ہیں اور کفر شروع ہو جاتا ہے تو برائے مہروانی ہم بڑے نازک مور پہ کھڑے ہیں اور یقین کریں اس کے امکانات بھی بہت ہیں اگر پاکستان سیدھا ہو جائے تو امریکہ یہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو جائے گا اور دنیا کی تاریخ بدل جائے گی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں بہت شکریہ ہم بہت شکر گزار ہیں پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران وائس چانسلر یونیورسٹری آف دی پنجاب کے جن کی زبردست حقائق پر مبنی گفتگو نے یقینا ہم سب کے لیے اگاہی کے نئے راستے کھولے ہیں اور ہمیں کچھ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور بھی کیا ہے موضوع کی مناسبت اور ڈاکٹر صاحب کی زبردست گفتگو یہودوں نصار کی جاری اس جنگ میں فیض امت فیض کی ایک نظم آخر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے وہ لوہِ ازل پہ لکھا ہے ہم بھی دیکھیں گے جب ارضِ خدا کے کعبے سے ثبت اٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفحہ مردودِ حرم مسنت پہ بٹھائے جائیں گے سبتا جو چھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے بس نام رہے گا اللہ کا بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے اور حاضر بھی جو منظر بھی ہے اور ناظر بھی اٹھے گا انالحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں تم بھی ہو اور آج کرے گی حل کے خدا جو میں بھی ہوں تم بھی ہو ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے